تو دوستو زندگی کے بھاگ دور سے پریسان ہوکے آپ نے ایک نہ ایک بار جروری یہ سوچا ہوگا کہ کسی ایسے جگہ پہ جاتے ہیں جو پوری طرح سے ویران ہو تو آئیے آپ کو ایک ایسی ہی جگہ پہ لے چلتے ہیں جس کا نام ہے افخازیا اور کافی انٹرسٹنگ جگہ ہے یہ افخازیا تو یہ علاقہ پوروی یوروپ اور کارٹیسس پروتوں کے بیچ میں ہے افخازیا نے انیس سو نبے کے دسک میں خود کو آجاد ملک گھوشت کر دیا تھا پر اسے ماننے تا کچھ گینے چونے دیسوں نے ہی دیا ہے تو افخازیا ایک ایسا دیس ہے جو دنیا کی نیچور سے تھوڑا پھرے ہے جسے دنیا جانتی مانتی نہیں انیس سو اسی کے دسک میں جب سوویت سنگ پوری طرح سے بکھرنا شروع ہوا تب کہیں نہ کہیں افخازیا بھی جورجیا سے آجاد ہونا چاہتا تھا جورجیا سوویت سنگ سے سوطنتر ہونا چاہتا تھا اور افخازیا جورجیا سے سن 1930 کی دسک سے افخازیا جورجیا کا ایک حصہ تھا پر افخازیا کو کافی آٹونومی حاصل تھی سن 1931 سے پہلے افخازیا ایک سوطنتر دیس ہوا کرتا تھا جب 1991 میں جورجیا نے سوویت سنگ سے آجادی کا اعلان کیا تب گرہی اچھڑ گیا اس لڑائی میں کئی ہجار لوگ مارے گئے جس کے بعد جورجیا کے دو لاکھ لوگ افخازیا چھوڑ کے چلے گئے اس کام میں روز کی سینہ نے افخازیا کی مدد کی سوویت سنگ کے جمعانے میں افخازیا سیلانیوں سے بہت مسہور ہوا کرتا تھا خاص کر یہاں کا سرد اور گرم موسم لیکن 1990 کے دسک کے بعد جب گرہی اچھڑا پھر یہ سہر سیلانیوں سے ویران ہو گیا جورجیا کی سینہ یہاں سے پیچھے ہٹ گئی آج یہاں کے ہوتیل اور ریسٹورین پوری طرح سے ویران پڑے ہیں مسہور فوٹگرافر سٹیفنو مازنو نے اس جگہ کا کئی بار دورہ کیا اور وہاں کی تصویریں بھی کیچی ان کا کہنا ہے کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا حالانکہ ابھی بھی یہاں پہ روس کی سینہ کا قبجہ ہے یہ بس نام کا سوتندردیس ہے اصل میں کہا جائے تو یہ روس کی کٹ پتلی ہے 2008 میں جورجیا سے ایک چھوٹی سی جنگ کے بعد روس کی سینہ نے افکازیا کو جورجیا پر حملے کے لیے استعمال کیا افکازیا اور روس کی رشتے کافی قریبی ہیں وہ روس سے ملنے والی مدد پر ہی نرور ہے افکازیا کا بنیادی حصہ رکھ رکھاؤ کی کمی کے وجہ سے بکھر رہا ہے یہاں پر ٹیکسی کرائے پر لینا کافی مشکل ہے آپ کو ٹرائولنگ کے لیے صرف سرکاری بسوں پر ہی نرور رہنا ہوگا یہاں کے بس اڈے سوویسنگ کے جمانے کے ہیں 1990 سے چلی آرہی لڑائی کے وجہ سے یہاں پر ملبو کا ڈھیر لگا ہوا ہے یہاں تک افکازیا کی کرنسی بھی روس میں استعمال ہونے والی روبل ہے دیش کی زیادہ تر سمپتی پر روس کا ہی قبضہ ہے افکازیا کے پاس اپنی سنسد بھی نہیں ہے رازدھانی سکھومی میں یہاں کی سنسد پوری طرح سے ویران پڑی ہوئی ہے پاس ہی استھید ریلوے سٹیشن بھی ویران ہے یہاں پر سرکاری عمارتوں کے تصویریں لینا منع ہے ایک وقت ایسا بھی تھا ہر سال یہاں دو لاکھ سیلانی گھومنے آتے تھے اب صرف یہاں پر روس کے لوگ ہی آتے ہیں اس دیش کا ایک چوتھائی حصہ جورجیا کے لوگ ہوا کرتے تھے ان کے جانے کے بعد افکازیا پوری طرح سے مانو ویران ہو گیا اور یہی وجہ ہے کہ افکازیا وقت ایمار چھیل رہا ہے اور اسی کے ساتھ میں ویڈا لیتا ہوں اور ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک کریں اور سبسکرائب کریں